بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ماریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرنڈز آج میں المدینہ الیکٹرونکس پر پھر سے آپ کے لئے حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں دو ہزار تیس کی فولی آٹومیٹک واشنگ مشین اور سادہ واشنگ مشین کس واشنگ مشین کو استعمال کرنے سے آپ کے وقت اور بجلی کی بچت ہو سکتی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں ہائر ڈاؤلنس اور دیکھر کمپنیز کی واشنگ مشین دکھاؤں گی اور ان کی ورنٹی اور ان کے ڈیفرنس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر پسند آ جائے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سادہ واشنگ مشین تو اس کے لیے ہم بھائی سے تھوڑی سی ڈیٹیل لے لیتے ہیں جی بھائیہ یہ بتائیے سب سے پہلے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے سادہ واشنگ مشین یہ سادہ ہے ڈالنس کمپنی کی ہے 10 سال اس کی موٹر کی بھائی ہے گیر بوکس میں ہے یہ اچھا بلس کی بھائی ہے یہ فلیکسیبل بوڈی ہے اس کی اچھا 10 سال اس کی موٹر کی ہے ایک سال پارٹس کی بھائی ہے مطلب جلدی سے ٹوڑتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پھر بوکس میں ہے یہ ڈبل لیئر میں ہے یعنی اس کی اس کا باہر والا جو بوڈی ہے اندر والا ٹاپ اور ہے اچھا یہ بیلٹ کے ساتھ ہے اس کی پانچ سال ورنٹی ہے اس کی پانچ سال ورنٹی ہے اس کی پانچ سال ورنٹی ہے تو اس کی ڈالنس کی اس کی تھوڑا سی پرائزز بھی ساتھ بتاتے جائیے یہ اکیس ازار پانچ سال ورنٹی ہے یہ بائیس ازار پانچ سال ورنٹی ہے یہ ڈالنس ہائیر بوس میں ہے ہے ڈالنس کی یہ بھی یہ بوس کمپنی کی ہے بوس کی ہے یہ بیس ازار ورنٹی ہے سنگل میں ہے یہ سب سنگل میں ہے آپ ڈرائے ویداؤ ڈرائر ویداؤ ڈرائرan بارہ کے جی کلی ڈبل لیئر میں بہر والی بڑی اور اندر والا ٹپ اور اس میں اور اس میں اچھا یہ چوبتہ مار بار پانچ ہو کی ہے اچھا یہ ڈبل میں ہے یعنی اس کے اطراف واشر ہے اخترائر اب یہ ڈبل میں آگئی ہے جس میں ڈرائر بھی ہے اچھا یہ پینٹس ہزار بھی ہیں یہ 35000 کی ہے تو یہ ان کی جو پرائزز ہے اب انکریز ہوئی ہیں یا کہ پہلے سے اس کی یہ پرائز آپ پرانی پرائز پر دے رہے ہیں یہ ابھی ریسیٹلی انکریز ہوئی ہے کوئی سات سے آٹھ پرس ہے تو یہ اس کے بعد اس کی یہ قیمت بنتی ہے اور یہ اس کی کوئی ورانٹی وارہ بتایا 5 سال میں اس کی ورانٹی ایک سال پارٹس کی ورانٹی ہے جتنے بھی اس کے پرگے اس کی ایک سال ہے اور ڈرائر وغیرہ یہ خراب تو نہیں ہوتے جلدی نہیں نہیں اس نے ڈرائر خراب کبھی ابھی تک تو نیش قائد ہے اس کی تو کچھ ہے کہ وہ واشنگ مشین میں بہت جلد کرنٹ وغیرہ آنے لگ جاتا ہے یہ پیاسٹلی میں ہے اچھا شورٹ سرکر پروف ہے یہ اچھا برین ایس کے کٹاوک لگائے ہونا ہے بریکر لگائے ہو اچھا شورٹ کا ہوگی نہیں اچھا اس میں کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی کرنٹ وغیرہ یا وولٹی جس میں لیک ہونے کا کوئی مطلعہ ہو چھیک ہوں گیا اچھا اور اس کے بعد اور یہ آگئی ہے یہ بہت کی ہے وہ دس کے جی ہے یہ آپ کے جی ہے اچھا یہ اٹھائیس ہزار بکے ہیں یہ سیم پرکے ہیں اچھا سر سائز ڈیفرنس ہے اچھا تو اس میں بھی ڈرائر وغیرہ ہے یہ ڈرائر وغیرہ ہے ٹھیک ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ اٹھائیس ہزار بکے ہیں اچھا یہ اٹھائیس کی ہے کچھ ڈیفرنس ہے چلی اب آگے واشنگ مشین دیکھتے ہیں یہ ہائر کی ہے فل سائز اچھا یہ ہائر کی فل سائز مکین ہے یہ فل سائز مکین ہے ٹھیک ہے یہ 29,000 روپے کے دس سال اس کی موٹر کی برنٹی ہے تو بھی داوٹر آیا رہی ہے بھی داوٹر آیا رہی ہے اچھا گیل بوکس میں ہے اچھا اچھا پیسٹی کے اتبار سے بہت بڑی مشین ہے آنے والے دنوں میں ایک پرائز مزید انکریز ہے اچھا اگر یہ بھی دو چار دن میں لے لیتے ہیں بھائی کر لیتے ہیں تو فل سائز مزید انکریز ہے اچھا یہ اس پر ڈبل ہے درائر کے ساتھ درائر واشر سپینر سیمی آٹومیٹک ہاتے ہیں اس کو اچھا یہ اس کا واشر ہے یہ ڈرائر ہے اچھا جی وہ 31,000 روپے کی ہے یہ 36,500 کی ہے یہ فائنل اس کا 36,500 ہو جائے گا اس کی ورانٹی کتنی ہے دس سال دس سال موٹر کی ورانٹی ہے ایک سال پارٹس کی ورانٹی ہے اچھا یہ اس سے چھوٹا سائز ہے اچھا یہ 25,500 کی ہے یہ جسٹ واشر ہے اس کا اگر سپر درائر ہے یہ صرف واشر ہے جی اگر اس کا سپرڈ ڈرائر لیں گے پھر یہ یہ سرڑے 17,000 روپے اچھا یہ صرف ڈرائر ہے یہ خالی ڈرائر ہے جی اگر خالی ڈرائر لیں گے کیا آپ نے اس کی پرائز بتائیے ساڑھے ستارہ ہزار روکے گا ساڑھے ستارہ ہزار فائنل اس کا ریٹ لگ جائے گا تو اس کی بھی کو ورانٹی بہرہ ہے اچھا دخ سال ورانٹی لیں گے اچھا دخ سال ورانٹی لیں گے دخائر میں دخ سال ٹھیک ہے اس طرف آٹومیٹک پڑی گئی چلے آپ آٹومیٹک مچین کی طرف سب سے پہلے یہ ورانٹی لیں گے یہ تو وہ ہی ہے سیمی آٹومیٹک ہے جسی وہاں دکائی صرف یہ سائز میں ڈیفرنس ہے یہ دس کے دیو ورانٹی ہے یہ ہلی آٹومیٹک ہے چال لک ہے اس میں دس سال اس کی موٹر کی ورانٹی ہے تہین سال اس کے پہنل کی ورانٹی ہے پیلو ڈرام ہے اس کے اندر یا آئر میں اچھا یہ سب کام خود ہی کرے گی یا نہیں گے یہ واشہ ڈرائر سپینر یہ سر وارہ ڈالنے کے لئے یہ سرک یہاں پہ جی جی جس آپ نے یہاں پہ 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 خوش کرنا ہے یہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہے اپنے ہاں پہ اس میں سارے فنشن کرنا ہے ٹھیک ہے تو ڈرائر بھی اس کا بیج میں ہی ہے اس کی پرائس کیا ہے یہ چھہ سوٹ ہزار روپی سسٹی سکس آوزین اچھا سکسٹی سکس آوزین اور اب آتے ہیں اس کی طرف جس میں یہ فالڈی والا ہے اس میں گلاس ہے وہ میں یہ سام فنشن ہے بس وہ اس کا گلاس ہے اور اس میں کولڈی ہے دو ہزار روپی کا ڈیفرنس ہے دونوں کے پرائز میں اچھا تو کالٹی وائز یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے کالٹی وائز دونوں کے سیم ہیں کالٹیز میں صرف جسٹ اس چیز کا فرق ہے اچھا اچھا یہ بھی انبریک ایبل ہے یہ کھٹے کا نہیں اچھا اگر کوئی میرے ویورز دیکھ رہے ہیں اور ان کے لئے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم الگ سے ڈرائر لیتے ہیں اور الگ سے مشین پرچیز کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے یا ڈرائر اور مشین جو اکٹھی ہیں جو لینا بہتر ہے اس کے لئے تو آپ کو سپیشل ایک واشنگ ایریہ چاہیے جہاں پہ یہ مکمل فیٹ ہو کیونکہ یہ یہاں پہ اس کا پائپ آ جائے گا یہ ٹوٹی میں لگ جائے گا یہ وہ اندر باہر کرنے والی نہیں ہے اچھا یہ جگہ پہ پراپر پڑی رہے گی فکس ہو جائے گی یہ ٹھیک ہے یہ جسٹ واشنگ ایریہ ہے یہ تو ہے وہاں کے لئے انہیں آپ جیسے ڈرائر ہیں وہ تو دو مہینے ہی ہوتا ہے دھنوالے جو دو مہینے ہاں پاکستان کا ٹمپریچر ویسے ہی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے ہر وقت تو وہ اس لئے ہے کہ جہاں جگہ کم ہوتی ہے وہ ڈرائر بندہ سردی سردی نکال لیتا ہے بعد وہ اس پور رہ لیتا ہے تو واشنگ ماشین لینے کے لئے کن چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے جو نئے کسٹمار آئیں گے یا لینا چاہتے ہیں آج کل واشنگ ماشین تو آپ انہیں ضرور تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کن چیزوں کا خیال رکھ کے لینی چاہیے واشنگ ماشین سب سے پہلے تو اگر آپ لینا چاہے ہیں آٹومیٹک واشنگ ماشین تو اس کے کیوچرز اس کی کوالٹیز اور اس کے جو پروگرامیگ ہیں وہ زیادہ لائک کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں دیکھیں کتنے پروگرام ہیں جی جی اس میں چائیڈ لوگ ہے آپ یعنی کہ اس پر دون کو دبا دیں گے تو یہ بچے نہیں کھول سکتے اس کو دوسرا پھر اس میں فنکشنز ایسا ہے کہ آٹو ٹائم ہے یعنی آپ کپڑے ڈال کے چلے جائیں گے آپ آفیس چلے جائیں تو یہاں سے ٹائم سیٹنگ ہے آپ کے آنے سے پندرہ بیس میں پہلے یہ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو فریش کپڑے میں جائیں گے پھرین میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بکٹیریا جمز فری ہوتی ہے اچھا یعنی آپ یہ رکمنڈ کریں گے کہ یہ واشنگ مشین بیسٹ ہے بجائز کے کے علیدہ پرچیس کی جائے علیدہ ڈرائر لیا جائے علیدہ واشنگ مشین لی جائے تو ایک ہی دفعہ اچھی چیز لے لینی چاہیے زیادہ فورن کنٹریز میں بھی میرا خیال یہی واشنگ مشین یوز ہوتی ہے زیادہ تر اب تو روزہان پاکستان میں بھی زیادہ تر آٹومیٹک تاہی ہے ایک میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خانے وال سٹی میں آپ کی شاپ ہے آل مدینہ الیکٹرونکس تو میرے ویورز اگر کوئی دوسرے شہر سے ادر سٹی سے آپ سے کوئی پروڈکٹ مگوانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کوریئر کا طریقہ ہے آپ انہیں کوریئر کروا سکتے ہیں جی جی کوریئر کروا دیں گے اچھا جو بھی چیز لے پرمیٹ دیں گے اور اگر کوئی میرا ویورز ہے میرے ویڈیو دیکھ کر آپ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا ہے واشنگ مشین ہے لائک کوئی بھی الیکٹرونکس کی چیز ہے تو کوئی آپ انہیں ڈسکونٹ گوارا کریں گے جی جی بلکل اگر آپ کے خاص ہے تو ضرور ڈیفرز ہے ضرور کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آئی ہوپ کے ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے ساری ویڈیو کو دیکھا ہوگا انجوائی کیا ہوگا اور آپ کو ڈیفرنس کا پتہ لگ گیا ہوگا ساری واشنگ مشین کے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میرے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کرنا بلکل مت بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ماریہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ